اردو اشن کے معزز ناظرین السلام علیکم ہم تین دوست تھے میں یعنی علی، بختاور اور عرفان ہم تینوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا اکٹھے کھیلتے، سکول جاتے اور شرارتیں کرتے لیکن عرفان کو شروعے سے کچھ غلط عادت پڑ گئی تھی اس نے چوری کرنا، نجانے کہاں سے سیکھ لیا تھا کبھی کسی بچے کے بیگ سے کاپی یا پینسل چورا لیتا تو کبھی گھر سے پیسے اٹھا لاتا گھر والے بھی اس کو سمجھا سمجھا کے تھک گئے تھے ہم بھی اکثر اسی بات کو لے کے اسے سمجھاتے مگر اس کو چوری کا ایسا چسکہ لگ گیا تھا کہ اس پہ کسی کی بھی بات کا اثر نہ ہوتا تھا ہر کوئی اس کی سادس سے تنگ تھا یوں ہی لڑتے جھگڑتے کب بچپن گزرا اور جوانی آگئی پتہ ہی نہ چلا مگر عرفان کی چوری کرنے کی عادت نہ گئی تھی بلکہ پہلے سے بھی پختہ ہو گئی تھی اب تو ہم نے بھی اس کی عادت سے سمجھوتا کر لیا تھا یوں ہی ایک شام ہم تینوں سیر کرتے کرتے گاؤں کے کھیتوں کی طرف نکل گئے کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک قبرستان پڑتا تھا گو کے شام ہونے والی تھی اور اندھیرہ بڑھتا جا رہا تھا مگر ابھی بھی تھوڑی دور کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے ہم جیسے ہی قبرستان سے گزرے تو ہماری نظر بھیڑ کے ایک بچے پہ پڑی پہلے تو ہم حیران ہوئے مگر عرفان جلدی سے کہنے لگا کہ یہ ضرور کھیتوں میں کام کرتے انہی میں سے کسی کا ہوگا بھیڑ کے بچے کو دیکھتے ہی عرفان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں ہم فوراں سمجھ گئے کہ وہ کیا کرنے والا ہے ہمارے منع کرنے کے باوجود اس نے چوری کی ٹھان لی تھی ہم نے کہا کہ کیوں کسی غریب کا نقصان کرتے ہو مگر اس نے جلدی سے بھیڑ کے بچے کو اٹھایا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا چاروں نہ چار ہم بھی اس کے ساتھ چل دئیے وہ جیسے جیسے قدم بڑھاتا جاتا تھا بھیڑ کے بچے کا وزن دوگنا ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ اس کو اٹھا کے چلنا اس کے لیے دو بھر ہو گیا ہم نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا تو ہماری چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس کے تو پیر بھی وہیں جمع ہوئے تھے اور ٹانگیں اتنی لمبی ہو گئی تھی بس پھر کیا تھا اس نے بھیڑ کے بچے کو وہیں پھینکا اور ہم نے گاؤں کی طرف دور لگا دی پیچھے سے زور زور سے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھی گھار آتے ہی عرفان بے ہوش ہو گیا اور دو دن بخار میں جلتا رہا اس کو دم کروائے گئے تعویز ملے پانی پلائے گئے تب کہیں جا کے وہ ٹھیک ہوا بس وہ دن اور آج کا دن عرفان نے اس کے بعد سے ہر قسم کی چوری سے توبہ کر لی موسیقی موسیقی موسیقی